بولیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے چیف سیکرٹری کی کمان تبدیل نہیں ہوگی وفاق نے پنجاب کو جھنڈی دکھا دی وزیراعلا پرویز الہی نے پہلے چیف سیکرٹری کو کام جاری رکھنے کا کہا پھر نے چیف سیکرٹری کے لیے تین نام بھی جوا دیئے وزیراعلا پنجاب اور چیف سیکرٹری میں سرب جنگ مزید تیز چیف سیکرٹری نے محمد خان بھٹی کے کہنے پر تبادلوں سے منع کر دیا تھا چیرمند تحریک انصاف عمران خان کا پنجاب حکومت پر منپسند افراد کی تائناتیوں کے لیے دباؤ ذرائع کے مطابق عمران خان کا چودری پرویز الہی کو ٹیلی فون پر بسے سے بات جیت چیرمند تحریک انصاف کا احمد عزیز تارڈ کو سیکرٹری ہاؤسنگ لگوانے کے لیے اسرار فیاز بوہل کو ڈی جی ایل جی لگوانا چاہتے ہیں چیف سیکرٹری کی تبدیلی کے لیے شدید دباؤ ہے وزیراعلا پنجاب پرویز الہی اور عمران خان میٹھن گئی چیرمند تحریک انصاف عمران خان نے پنجاب حکومت پر منپسند افراد کی تائناتیوں کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا چیرمند تحریک انصاف احمد عزیز تارڈ کو سیکرٹری ہاؤسنگ اور فیاز محل کو ڈی جی ایل ڈی لگوانے پر بزرد ہیں ذرائقہ کے عمران خان سے ٹیلی فون پر غصے میں بات کی عمران خان کا منپسند چیف سیکرٹری پنجاب بھی لگوانے کے لیے دباؤ ہے فیاز محل سابق وزیراعلا کے پرنسپل سیکرٹری تاہر خوشریت کے منپسند ہیں عمران خان فیاز محل کو ڈی جی ایل ڈی اے تائنات کروانا چاہتے ہیں آئی جی جیل کا تبادلہ نہیں ہوگا ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم نے دو ٹوک بتا دیا کہا مرزا شاہد بیگ 19 اکتوبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں نئے آئی جی جیل کے لیے پینل جلد سامنے آئے گا ادھر سابق ڈی سی لاہور دانش افصال کو سیکرٹری عمل درامد ایوانے وزیراعلا لگا دیا گیا وسیم عباس ڈائریکٹر سٹیٹ محکمہ اوقاف تائنات ہوئے آسیم سلیم ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ بورڈ آف ریوینیو مقرر کیے گئے ڈیپیٹی کمیشنر لاہور عمر شیر چٹھا نے چارج چھوڑ دیا نئے ڈی سی محمد علی نے عوضہ سنبھال لیا نئے ڈی سی محمد علی کا کہنا ہے کہ پرائس کنٹرول انصداد دینگی پولیوں اور شہر کی خوبصورتی ترجیحات میں شامل ہوگی ڈی سی لاہور آفیس میں آج خوب پھول نچھاور کیے گئے سابق ڈی سی لاہور عمر شیر چٹھا کے عوضہ چھوڑنے اور نئے ڈی سی کی آمد پر دفتر میں محول خوشکوار رہا سٹاف نے عمر شیر چٹھا کو پرت پاک انداز میں رخصت کیا سابق ڈی سی عمر شیر چٹھا کا کہنا تھا کہ برپور محنت سے شہر کے مسائل حل کرنے کے لیے جدوجہد کی ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنرز اور اسسسٹنٹ کمیشنرز سمیت ریونیو افسران کا بہترین تعاون حاصل رہا بہت اچھا ایکسپیرینس راجی گورنمنٹ کی جو پروریٹی ہوتی ہے اس کے مطابق ہم کام کرتے ہیں اور تمام میرے اسسسٹنٹ کمیشنرز ڈیسٹرک آفسرز نے مل کے گورنمنٹ کے دیئے گئے مشن کو ہمیشہ ہم نے کمپلیٹ کیا پوری کوشش کی کہ کووڈ کی ویکسین کے ٹارگٹ کو میٹ کریں پولیو کو ویکسین کو اس طرح ہر گھر تک پہنچائیں ہم نے جو ابھی ڈینگی کا چل رہا ہے اس کے لاروہ کنٹرول اور ڈیزیز کنٹرول پہ کام کیا نئے ڈی سی محمد علی نے کہا کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو یومیا پچاس انسپیکشنز کرنا ہوں گی جبکہ سخت منٹنگ بھی کریں گے شہر میں پرائس کنٹرول اور ریونیو کیسز کی التوا جیسے چیلنجز کا سامنا ہوگا میری پوری کوشش ہوگی کہ اپنے اس ٹینئور میں میں جس حد تک اس شہر کی خدمت کر سکتا ہوں یہاں کے شہریوں کی جس حد تک ہم زندگیوں میں آسانی لا سکتے ہیں وہ ہم اپنے پوری کوشش کریں ہماری جو پرائس کنٹرول مجسٹریٹس ہیں ان کے ساتھ ریگولر پہلے بھی بہت اچھا کام ہو رہا تھا مگر میں کوشش کروں گا کہ نہ صرف اس کو جاری رکھیں بلکہ اس میں جس حد تک بہتری ہم لا سکتے ہیں وہ بھی ہم لائیں ڈی سی لہور محمد علی کو چارج سمالنے پر سابق ڈی سی عمر شیر چٹھا نے لاہور فورٹ کا سوینئر پیش کیا کیمرمنٹ سلمان علوی کے ساتھ راو دلشاد حسین سٹی فورٹو لیک سٹی اور سٹیٹ لائف میں ایم آئیو سائن کرنے کی تقریب ملاقت کی گئی لیک سٹی کے سی او گوھر اجاز کی طرف سے ایم آئیو سائن کی تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب کا انعقاد لیک سٹی گولف کلب میں کیا گیا ایم آئیو دیولپمنٹ برائی لیک سٹی فیز ٹو اور سٹیٹ لائف فیز ٹو برائی ڈیولپمنٹ کے درمیان ہوا جس میں سی ای او گوھر اجاز کی طرف سے ایم آئیو سٹیٹر لیک سٹی پر گیڈیر مظر الحزن اور سٹیٹ لائف کے جرنل سیکٹری حزن فر اقبال میاں نے تسہت کیے کرنل ریٹائر مبین چھوڑا ملک کاشف شرافت بھی موجود تھے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے دو تین ماہ کے اندر ڈیولپمنٹ کے کام کا آغاز ہو جائے گا دو سے تین سال میں ہمارا میمبر جو اپنے گھر بنا سکے گا ادھر آ سکے گا آج جو پلوڈ جس کی پرائیس آج چھوڑیس تائیس اٹھائیس یا تیس ہے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ پرائیس فائی ونڈر پرسنٹ انکریز ضرور ہوگی آج ہم نے جو ایم آئیو کیا اس میں ہم کنال والے کو یا چودہ مرلے والے کو آٹھ مرلے اور جو دس مرلے یا سات مرلے جو منجمنٹ نے کیا ہوا تھا اس کو چار مرلے کا ایک اگریمنٹ سہین کر رہے ہیں ایم آئیو اور انشاءاللہ کوشش ہے کہ یہ اگلے تین چار مہینے میں جو بھی ہے اپنا بیتری کے لیے کیا جائے گا لیک سٹی نے ایٹ نو کاسٹ بیسس پر ان کو بڈ دی جو انہوں نے اپنے میمبران سے منظور کرائی جس میں ہم لوگوں نے ایم آز ایٹ واس کہ ہم ٹین پرسنٹ آف لینڈ وہ اپنے پاس رکھ لیں گے اور باقی ان کو جو بھی میتھمیٹکس ٹرن آؤٹ ہوئی جس میں ہم نے ان کو ایک کنال پہ آٹھ مرلے کا دینا کیا غالباً اور اس طرح سے اس ریشو پہ ہم نے ان کو ایڈجسٹ کیا ایم آئیو کے مطابق سٹیٹ لائف فیس ٹو کی ڈیویلپمنٹ کرے گا جو کہ لیک سٹی فیس ٹو کہلائے گا معاہدے سے چھ ہزار سات سو پچاس خاندانوں کو مالکانہ حقوق ملیں گے کیمران رانہ آزر کے ساتھ مائدہ وحی تی ٹی فورٹی ٹو زیرعالہ کے پرنسپل سیکیٹری محمد خان بھٹی پی ٹی آئی کے ایم پی اے اور ایم این اے کو بھی پیچھے چھوڑ دیا بیوروکریسی نے پرنسپل سیکیٹری کے زیلہ منڈی بہاودین کے لیے دس ارب روپے کا اضافی پیکج تیار کر لیا ہے محمد خان بھٹی کی بادشاہت سامنے آگئی پی ٹی آئی کے ایم اے اور ایم پی اے سے زیادہ فنڈ لینے میں کامیاب ہو گئے منڈی بہاودین کے لیے روانسال تین ارب 39 کرون روپے کا فنڈ رکھا گیا تھا لیکن محمد خان بھٹی پرنسپل سیکیٹری بنے تو انہوں نے محکمہ خزانہ کو اضافی فنڈ دینے کا کہا پی این ڈی بورڈ نے فنڈ میں ترامیم کے بعد دو ارب کا اضافی فنڈ دیا تو محمد خان بھٹی پانچ ارب کے فنڈ سے بھی خوشنا ہوئے جس کے بعد دس ارب کا پیکج تیار کیا گیا بجٹ دستاویزات کے مطابق منڈی بہاودین میں مجموعی طور پر 31 ارب روپے کا فنڈ خرچ کیا جائے گا دریائے راوی میں سلاب کا خطرہ چل گیا جیسر سے 28,000 کیوسک کا ریلہ تیزی سے آگے بڑھ گیا ہے شہطرہ تک پہنچتے ریلہ 21,000 کیوسک رہ گیا جبکہ دریائے راوی کے کنارے آباد مکینوں کو نقل مکانی نہیں کرائی جا سکی گزشتہ روز کی نسبت دریائے راوی میں دو فٹ تک پانی کی سطح میں کمی واقع ہوئی ہے سیول ڈیفنس کے گوتا خوروں کا کہنا تھا جسر کے مقام پر بھی پانی کی سطح میں نمائیہ کمی ہوئی ہے اور سلابی ریلہ تیزی سے آگے گزر چکا ہے راوی کے آگے مقامات پر پانی کی سطح فلحال بلند ہے لیکن انتظامیہ کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں بھی ایک دن میں پانی کی سطح میں کمی واقع ہو جائے گی ریسکیو کاملہ بھی امدادی کاروائیوں کے لیے موجود ہے جبکہ راوی پر آئے شہریوں کا کہنا تھا طویل عرصے بعد راوی میں پانی کا اتنا بہاؤ دکھا ہے کرونا کا پلٹ کروار ایک شخص جان سے گیا شہر میں چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک سو پچپن نئی مریض ریپورٹ ہوئے کینسر کے مریض زندگی کے لیے تڑپنے لگے سرکاریہ سبتالوں میں عراج معالجہ بند مریضوں کے لیے دوا مارکیٹ سے بھی غائب ہو گئی کینسر کے پانچ ہزار سے زیادہ ریجسٹرڈ مریض علاج کے لیے دربدر میں حکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ خاموش تمہ شائی بن گئی اورنج ٹرینٹ پر سفر کرنے والوں کے لیے خوشخبری اب جتنا سفر کریں گے اتنا ہی کرایا دینا پڑے گا سمری وزیراعلا پنجاب کو ارسال کر دی گئی ہے شہر میں چلنے والی اورنج ٹرین کا کرایا فاصلے کے مطابق وصول کیا جائے گا یہ سمری مہک میں خزانہ میں منظور کر کے وزیراعلا کو بھیجوا دی ہیں جس میں اورنج ٹرین کا کم از کم کرایا 20 روپے اور زیادہ سے زیادہ 40 روپے ہوگا شہری اب سٹاپ کے حساب سے کرایا دیں گے پہلی مسافروں سے فکس کرایا وصول کیا جا رہا ہے وزیراعلا کے منظوری کے بعد نئے کرایا کا اطلاق ہوگا محکمہ سپیشل ایڈوکیشن نے نابینہ افراد کے مطالبات پر مبنی سمری وزیراعلا کو ارسال کر دی محکمہ خصوصی تعلیم کے نابینہ ملازمین کو کنونس آلاؤنس دینے کے لیے 63 ملین خرچ ہوں گے محکمہ خصوصی تعلیم کے نابینہ ملازمین کو کنونس آلاؤنس دینے کے لیے 63 ملین خرچ ہوں گے ملازمین اپگریڈیشن کے لیے بھی تخمینہ لگا لیا گیا بلائنڈ میوزک ٹیچر کی اپگریڈیشن پر پینسٹھ ملین روپے خرچ ہوں گے سپیشل ایڈوکیشن کے ملازمین کو خصوصی علاؤنس میں اضافے کے لیے چھے سو پچاس ملین دیے جائیں گے بیروزگاٹ نوجوانوں کے لیے خوشخبری سولہ ہزار اسادزہ کی سمری کے بعد سکولوں کے لیے گیارہ ہزار سے زائد نون ٹیچنگ سٹاف بھرتی کرنے کی سمری بھی منظور کر لی سولہ ہزار اسادزہ کی بھرتیوں کی سمری کے منظوری کے بعد ایک اور اعلان کر دیا گیا سکولوں کے لیے گیارہ ہزار سے زائد نون ٹیچنگ سٹاف بھرتی کیا جائے گا سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے نون ٹیچنگ سٹاف اور کلاس فور کی سمری منظور کر لی سکول ایڈوکیشن ڈیبارٹمنٹ نے سمری دستخط کے بعد وزیراعلا کو بھیجوا دی منظوری کے بعد بھرتیوں کا آخاز کر دیا جائے گا سکول ایڈوکیشن کے مطابق امیدواروں کا ٹائپنگ ٹیسٹ اور انٹیویو لیا جائے گا ٹیسٹ اور انٹیویو کے لیے شنیول وزیراعلا کے جانب سے سمری کے منظوری کے بعد کیا جائے گا مسکورہ بھرتیاں گریٹ ایک سے چار تک کی جائیں گی بھرتی کے لیے تعلیمی قابلیت میڈل اور میٹرک رکھی جائے گی سرکاری اساتیزہ اور ملازمین کے ساتھ پانچ ماہ سے ناروہ سلوک پنجاب کے سرکاری اساتیزہ اور ملازمین نوٹیفکیشن ہونے کے باوجود پانچ ماہ سے سپیشل آلاؤنس سے محروم ہیں بروکریسی چھا گئی سرکاری اساتیزہ اور ملازمین پانچ ماہ سے سپیشل آلاؤنس کے لیے دربدر ہو گئے جولائی میں ہیڈ آف اکاؤنٹ نہ ہونے کے باعث ادائیگی ممکن نہ ہو سکتے ہیڈ آف اکاؤنٹ جاری ہونے کے بعد اے جی آفیس نے ادائیگی کے لیے نئی وضاحت مانگ لی بارہ اگست کو لکھے جانے والے لیٹر کا جواب تاہا الموصول نہ ہو سکا سرکاری اشاتذہ و ملازمین کو اگست میں بھی سپیشل الالاؤنس ملنے کے امکانات ختم ہو گئے پنجاب بھر میں ملازمین کے تنخواہوں کا پی رول اٹھارہ تاریخ کے بعد چلنا شروع ہو جاتا ہے الڈی اے نے بیدیاں روڈ پر نواز شریف انٹرچینج کے قریب انڈر پاس کی تعمیر کیلئے منصوبے کو روا مالی سال میں شامل کرنے اور ایک عرب جاری کرنے کی استعداہ کر دی الڈی اے نے محکمہ ہاؤسنگ کو منصوبہ مالی سال میں شامل کرنے کا مراسلہ لکھ دیا ہے چیف انجینئر الڈی اے مظہر حسین خان نے محکمہ ہاؤسنگ کو مراسلہ لکھا مراسلے کے مطابق منصوبہ گزشتہ مالی سال میں منظور ہوا جو کہ التوا کا شکار ہے مراسلے کے مطابق منصوبہ روا مالی سال دوہزار بائیس تئیس میں شامل کرنے کی استعداہ کر دی گئی ہے مراسلے کے مطابق استعداہ کی گئی ہے الڈی اے کو منصوبہ شروع کرنے کے لیے ایک عرب کی سپلیمنٹری گرانٹ بھی دی جائے شہر سمیت ملک بھر میں مختلف بینکوں نے حجاج اکرام کو حج سپورٹ فنڈز کی ادائیگیوں سے انکار کر دیا وفاقی حکومت نے مہنگائی کے پیش نظر حجاج اکرام کو ڈیڑھ لاکھ روپے واپس کرنے کا اعلان کیا تھا جس کے لیے پانچ ارب روپے کی ادائیگی بھی ہو چکی تاہم بینکوں نے سترہ آغس سے حجاج اکرام کو ادائیگی کرنے کی بجائے مشکلات کھڑی کر دی جس پر وزارت مذہبی امور پاکستان نے نوٹس لے کر تمام بینکوں کے سربراہان کو مراصلہ بھیجوا دیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بینک میں آنے والے حجاج اکرام کو ترجیحی بنیادوں پر ادائیگی کی جائے مراصلے میں تنبیح کی گئی ہے کہ بینکوں کی جانب سے فیصلے پر عمل درامت نہ ہونے پر کارروائی عمل میں لائی جائے گی شہر میں دن بھر کی عدالتی کارروائیوں کا احوال اس شپورٹ میں احتساب عدالت نے پیراغون ہاؤسنگ سوسائٹی کیس میں خواجہ برادران کے برادرے نصفتی فرہان علی کو بارہ ستمبر تک عبوری زمانت منظور کرتے ہوئے نیب کو ملزم کے گرفتاری سے روک دیا اڈیشنل سیشن پورٹ سے پی ٹی آئی رہنما جمشید اقبال چیما نے بے گناہ ہونے پر عبوری زمانت کی درخواست واپس لے لی جمشید چیما کا کہنا ہے ہم نے زمنی الیکشن میں داندلی کے پروگرام کو ناکام بنایا تھا لاہور آئی کورڈ نے فائرنگ سے شہری کو قدل کرنے کے مقدمہ میں گرفتار ثابت دولفن پولیس اہلکار کی درخواست زمانت منظور کر لی عدالت نے مقدمہ کا چالان دو سال تک ٹرائل کورڈ میں جوان نہ کرانے پر پروسیکیوٹرز کے انسپیکشن سسٹم پر عدمی تنان کا اظہار کرتے ہوئے بی جی انسپیکشن سردار حمزہ کو تحریدی بزاحت پیش کرنے کا حکم دے دیا لاہور آئی کورڈ میں بینکرز فراڈ میں گرفتار ملزم کی چار مقدمات میں درخواست زمانت پر سمات عدالت نے ایف آئی اے کو ملزم کے خلاف دلج تمام مقدمات کے مکمل قوائف آئندہ سمات پر پیش کرنے کا حکم دے دیا افتدار دہشت غردی عدالت نے خواجہ سراب پر تحضاب پھینگنے والے دو ملزمان کے جوڈیشل ریمانڈ میں یکم ستمبر تک توسیح کر دی تفتیشی افسر کو کیس کا چالان جلد پیش کرنے کا حکم دے دیا تاریخ عدالت کے جج ادنان مشتاگ نے گاڑی کا انجن ناکس لگانے پر ایسے انٹرپرائزر شاپ بلال گن کے خلاف ڈگری کا حکم جاری کر دیا شاپ کے مالک کو رقمہ حرجانہ دینے کا حکم دے دیا محمد محمود کو ایسے ایس پی سیٹی ڈی راولپنڈی سے سی پی او ریپورٹ کرنے کا حکم بلال افتخار کو ایس پی سپیشل برانچ راولپنڈی تائینات کر دیا گیا ہے محمد اکرم خان نیازی کو ایس پی انویسٹیگیشن مزفرگرد تائینات کر دیا گیا آئی جی بنجاب نے چار افسران کے تکرر اتباد لے کیے ہیں عطاو رحمان کو ایس ایس پی سیٹی ڈی راولپنڈی تائینات کر دیا گیا واحد محمود کو ایس ایس پی سیٹی ڈی راولپنڈی سے سی پی او ریپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے مسلم لیگ نون لاہور کا تنظیمی ڈھانچہ غیر فال ہو گیا سیاسی سرگرمیاں بھی مانت پڑنے لگیں ایک سال سے لاہور کی صدارت کا فیصلہ نہ کیا جا سکا لاہور کی قیادت کسے دیں لیگی قائدین شش و پنچ کا شکار ہیں تنظیمی ڈھانچہ غیر فال ہونے سے سیاسی سرگرمیاں بھی مانت پڑ گئیں لاہور کی قیادت نہ ہونے کے باعث کارکن بھی غیر فال ہیں نصیر آباد مرکزی آفس میں منقضہ جشن ازادی کی تقریب میں بھی بیشتر قائدین غیر حاضر رہے جنرل سیکٹری مسلم لیگ نون لاہور خواجہ امران نظیر کہتے ہیں اپنی غلطی کو تسلیم کرنا چاہیے پارٹی میں تنظیم سازی کی بہت ضرورت ہے حمزہ شباز کی بیٹی کی طبیعت نصاز ہے حمزہ شباز کے ملک واپس آتے ہی تنظیم سازی کا آغاز کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کو اثر انو تنظیم سازی کی اس وقت بہت شدید ضرورت ہے ہم تمام جو ساتھی ہیں بھائی ہیں دوستیں کلیگ ہیں ہم آپس میں کٹھے ہوتے رہتے ہیں حمزہ شبازی صاحب انشاءاللہ بچی کے سہتحاب ہونے کے بعد اگلے ہفتے میں واپس آتے ہیں تو ہم ان کی اپروول سے کیونکہ وہ سر پرست ہے ہمارے مسلم لیگ نون لاہور کے ان کی اپروول سے ہم نئی تنظیم سازی جو ہے اس کا آغاز کریں گے ذرائع کے مطابق لاہور کی صدارت کے لیے میاں مشتبہ شجور ایمان میاں مرغوب رانہ مشود فوجہ سلمان رفیق سیف الملوک ہو کر سمیت دیگر دوڑ میں شامل ہیں تاہم پارٹی کی جانب سے تحال کسی کو بھی فیورٹ قرار نہیں دیا گیا سابق وزیر خزانہ اور ماہر معاشیات ڈاکٹر حفیظ پاشا کا لاہور چیمبر کا دورہ صدر میاں نمان کبیر سینگہ نائب صدر رحمان عزیز چن نائب صدر حاری ستیق ایگزیکٹیو کمیٹی میمبران سے ملاقات کی سابق وزیر خزانہ اور ماہر معاشی امور ڈاکٹر حفیظ پاشا نے لاہور چیمبر کا دورہ کیا سابق صدور سے لشاری علماس حیدر سمیت ایگزیکٹیو کمیٹی میمبران سے ملاقات کی ڈاکٹر حفیظ پاشا نے ملکی معاشی حالت تشویشنا قرار دے دی ملکی معاشی حالت تشویشنا قرار دیتے ہوئے کہا کہ زرمبادلہ کے ذخائر سات ارب ڈالر تک آ چکے جو کم از کم اٹھارہ ارب ڈالر ہونے چاہیے تھے تمام بینلقوامی مالیاتی اداروں نے پاکستان کی معاشی حالت غیر مستحکم قرار دے دی ٹیکس نظام میں ایک فیرنس لائیں خدا کے لیے یہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں ان کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں آپ don't you have the courage to go against the truly rich and the powerful minimum revenue potential from the richest land lot community of پاکستان who own 40% of the land is 278 crore billion rupees annually ڈاکٹر حفیظ پاشا نے کہا کہ ٹیکس ٹو جی ٹی بی صرف ساڑھے چھے فیصد ہے ہر شخص دو لاکھ سے زائد کا مکروز ہو گیا نیشنل ہائیوے آتھارٹی اور پاور سیکٹر سفید ہاتھی بن چکے ہیں یو ایم ٹی میں دو روزہ فیشن اینڈ ڈیزائننگ کیسیز نمائش کا انعقاد کیا گیا مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں نمائش کا افتتہ ریکٹر یو ایم ٹی ڈاکٹر آصف رضا نے 38 فائنل پروجیکٹس نمائش کے لیے پیش کیے گئے طلبہ نے کپڑوں جوتوں بیگز جوریس میں دیگر اسیسریز کی منفرد تخلیق کے مارڈلز پیش کیے ریکٹر یو ایم ٹی کا کہنا تھا کہ طلبہ مارکٹ میں جہا کر بہترین پروفیشنل کے طور پر کام کریں گے اور اپنی کامیابی کا لوہا منوائیں گے جبکہ یو ایم ٹی طالب علموں نے سماجی و ثقافتی رجحانات کی تحقیق اور تجزیہ کی بنیاد پر بہترین ملبوسات تیار کیے میری تیم کا نام ہے ازور فیری لینڈ ازور مینز بلو اور یہ اس سے ریلیشن کرتا ہے کہ ہمارے پورے دن میں دو ٹائم ہوتے ہیں ایک سورج گروہ ہونے سے پہلے اور ایک سورج تلو ہونے سے پہلے اس پہ مجھے آلوز مجھے تھری ویکس لگے ہیں ایک جو اس کی چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلنگز تھی اس میں جو سٹیچنگ کی جو ڈیٹیلنگز تھی وہ میں نے خود کی ہیں تو اس پہ مجھے ٹائم لگ گیا ہے نیو سٹوڈیا سے فیل وقت اتنا ہے